ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی یا پھر پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ایک شاندار ارشاد فرمایا کہ میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں میرے آقا کی بارگاہ میں جنات بھی حاضر ہوا کرتے نا تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی اللہ عز و جل کے اس فرمان پر پہنچتا تو اے جنوں انج تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے تو مجھے جنات کی طرف سے یہ جواب ملتا وہ کہتے ہم اپنے رب عز و جل کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے اللہ اکبر ناظرین ذرا غور کیجئے اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنا بھی نعمت ہے آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں یہاں سننا بھی نعمت ہے ہم کچھ سوچتے ہیں یہ سوچنا بھی نعمت ہے ہم کھاتے ہیں وہ کھانا بھی نعمت ہے ہم سانس لیتے ہیں وہ سانس لینا بھی نعمت ہے سانس باہر نکالتے ہیں وہ بھی نعمت ہے سوچئے تو صحیح کہ کتنی نعمت ہے ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں انکاؤنٹیبل اور یہ بات اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہوگے تو گن بھی نہیں سکوگے جب گن ہی نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں گے اللہ اکبر جتنا ہو سکے شکر گزار بنیے ایک بات یاد رکھئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِيْرَبِّهِ لَقَنُودَ ترجمہ کنظر ایمان بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے کیونکہ وہ نعمتیں بھول جاتا ہے اور مصیبتیں یاد رکھتا ہے شکوے تو کرتا ہے مگر شکر ادا نہیں کرتا نہیں ناظرین مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بننا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا لَكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور ادا کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں باقی رہیں اضافہ ہوتا رہیں جو ملا ہے نا وہ سنبھلا رہے وہ چلا نہ جائے زوالِ نعمت نہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا عادت بنائیے کمپلینز شکایت ناشکری اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کمپلینز